وزیر بلدیات اور لورڈ میر لہور میں نیا تنازعہ عبدالعلم خان نے میٹرو پولیٹن کورپریشن کے تمام افسران کا اجلاس سلب کر لیا میر لہور کرنل ریٹائر مباشر جاوید کو اجلاس میں نہیں بلایا گیا میر لہور وزیر بلدیات کی جانب سے نظر انداز کی جانب پر تحفظات کا شکار ہیں کہتے ہیں میرے بغیر میرے ماہ تحت افسران کا اجلاس بلانا سمجھ سے بالاتر ہے بات کر لیتے ہیں امران ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں امران کچھ معلومات حاصل ہو سکیں کہ میر کو اس اجلاس میں کیوں نہیں بلایا گیا آج بلکل اس حوالے سے کل اجلاس ہوا جس نے سینئر سبائی وزیر بلدیات عبدالعلم خان نے کل میٹرو پولیٹن کورپریشن کے تمام افسران کو بلایا مگر اس میں میر لہور کو نہیں بلایا اور جو اجلاس تھا وہ محرم الحرام اور تجاوزات کے حوالے سے بلایا گیا تھا جو تجاوزات اس وقت پورے لہور میں اس کے حوالے سے دس محرم کے بعد بڑا پریشن کیا جا رہا ہے جس کے حوالے سے کل میر لہور جو ہیں انہوں نے تحفظات کا شکار ہوئے اور انہوں نے بہت بلند و دباند طریقے سے کہا کہ یہ اجلاس بلانا میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سمجھ سے بالا دربی ہے اور اس حوالے سے انہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اجلاس جو ہے کم از کم پینتیس اجلاس کو دیکھ کر بلایا جائے تمام اجلاس سے چیف آفیسرز کو بلایا جائے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میر لہور بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہی بات کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں میر صاحب آپ کے بغیر اجلاس بلایا گیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل مجھے پتا چلا تھا کہ منسٹر لوکل گورنمنٹ جو انہوں نے ہمارے سٹاف کو بلایا سارے آفسرز کو تو افسرز نے مجھ سے پوچھا تھا میں نے کہا بھی منسٹر ہیں آپ جائیں جا کر وہ بھی جو بھی کہتے ہیں ان سے آپ پوچھیں پھر وہ واپس آیا انہوں نے مجھے کچھ باتیں بتائیں کچھ نہیں بھی بتائی ہوں گی بہرحال اگر وہ مجھے بھی بلا لیتے تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ہوتا اور میں خوشی سے جاتا کیونکہ میرے پاس ایک اوفیشل پورٹ فولیو ہے اور وہ بھی اوفیشل ہی منسٹر بنے ہیں بوٹ لے کر آئے ہیں پبلک کو ریپیزنٹ کرتے ہیں تو ایک کوحصف سا ماحول ہو جاتا اور چیزیں بہت کھل کر سامنے آتی اور شہر کے لوگوں کو اور پنجاب کے لوگوں کو بھی پتا چلتا کہ 36 زلوں میں سے آخر ایک زلہ ہی کیوں منتخب کیا ہے منسٹر صاحب نے اور انہوں نے سب کو بلایا ہے بہرحال وہ منسٹر ہیں اس میکمے کے سربراہ ہیں اگر مجھے بلائیں گے تو میں خود بھی جاؤں گا دس محرم کے بعد اپریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو لاہور میں تجاوزات کا جو عملہ وہ جاری مگر وہ تو آپ کے لیڈ آپ کو کرنا چاہیے آپ کے بغیر ہی وہ اپریشن تجاوزات کا اور اگر افسران آپ کے مطاحت ہیں سارے دیکھیں افسر تو میرے مطاحت ہیں اور اپریشن وہ بھی رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بیڈن روڈ ہال روڈ مال روڈ کے بہت زیادہ کانسنٹریشن ہے اس کے بعد سارے شہر میں اپریشن ہو رہے ہیں کل پرسوں ملتان روڈ پر جتیم خانے چوک میں ہو گا ہے اسی طرح جتنی بڑی بڑی جگہیں ہیں وہاں پر جہاں پبلک کو ہنڈرنس کریئٹ ہوتی ہے وہ ہم آلیڈ کر رہے ہیں اس کے بعد منسٹر صاحب کی جو کانسپٹ ہوگا اس کے مطابق اگر کوئی بہتری آگئی اس میں تو وہ بھی ہو جائے گا اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے آپ نے میرے لاہور کی تفصیل سنیوں نے کہا یہ اوفیشل پورٹ فولیو میرے پاس بھی ہے اور ان کے پاس بھی ہے لہور کندل ڈیٹائر مبشر جاوید کو جلاس میں نظرانداز کیا گیا شکریہ عمران ملیک آپ کا